پتہ ایک کل ہی تمہارے بارے میں ذکر ہوا تھا دوست گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے باجوں میں بیٹھا تھا میں گزرتے راستوں کو اور اپنے اندرونی وقت کو جو تھم چکا ہے اس کو دیکھ رہا تھا تھب بھی دوست نے پوچھا ہم کہاں میں نے بولا جہاں پہلی دفعہ ملے تھے وہاں اور جہاں آخری دفعہ ملے تھے وہاں دوست نے پوچھا کہ اسے نہ بھلا پانے کا افسوس میں نے کہا اسے نہ بھلا پانے کا تو افسوس نہیں ہے پر ہاں آخری دفعہ ڈھنگ سے واپس نہ بھلا پانے کا تو افسوس ہے تھب بھی ریڈیو پہ گانا چلا دیکھا نہ تُو نے مڑ کے بھی پیچھے کچھ دیر تو میں رکا تھا میں نے مور چینج کرنے کے لیے چینل چینج کی تو دوسرا گانا نہ رویا تھا میں پھر بچھڑنے پہ اونکے اور ہاں دل سے کبھی ویسے ہسا نہیں لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں تھیرے جیسا میرے جیسا کوئی ہم کو ملا نہیں لگایا دل بہت پر دل لگا ہی نہیں ہائی میرے نام ہے آر جی وششت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈکاست لفظوں کے موتی جس میں بات ہوتی ہے میری جس میں بات ہوتی ہے آپ کی واہ انٹرنیٹ کی شیروشائری اور تھرہو آتھرم مائی ڈائیری آپ یہ پوڈکاست ایکسکلوزیلی سن سکتے ہیں on spotify مطلب پورا جہاں دیکھیں آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا پھر انسٹگرام ہے یا پھر یوٹیوب ہے اس کے جتنے بھی short versions ہیں اس سے پہلے پورا version آ جاتا ہے spotify پہ تو اگر آپ اس کو سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں تو جائیے spotify پہ follow لفظوں کے موتی and then press the bell notification and ہاں rate کر دینا جیسے کہ اس ویڈیو کو like کر دینا تو ویسے اس کو rate بھی کر دینا ہے نا جتنا rating بڑھے گا زیادہ لوگوں تک تہنچے گا very simple تو بس اسی algorithm والی social media والی باتوں کے ساتھ آج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں کچھ میری کچھ آپ کی بات کرتے ہیں بس یوں آج کی باتوں کی شروعات ہم نے کہیں نہ کہیں یادوں سے کی کچھ عدوری ملاقاتوں سے کی اب شکایتوں سے کرتے ہیں تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ہمیں کچھ لوگوں سے نہ ابھی بھی شکایت ہے کیوں کچھ درد ہے ابھی بھی زندہ ہے you know that attachment جیسا بھی ہو پیار ہو نفرت ہو پر کچھ تو ہے بل نفرت تو نہیں ہے پر تھوڑی بہت ناراضگی تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم چپ کے رہتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں شکایت تو اسی شکایت کے نام کچھ بات سناتا ہوں جس کو لکھا ہے راہی ماسوم رزا جی نے ذرا گور فرمائیے کہ ہاں ہاں انہی لوگوں سے دنیا میں شکایت ہیں ہمیں ہاں انہی لوگوں سے دنیا میں شکایت ہے ہمیں ہاں وہی لوگ جو اکثر ہمیں یاد آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اکثر ہمیں یاد آئے ہیں انہی لوگوں سے شکایت ہے ہمیں آپ زیادہ تر نوٹس کیجئے گا کہ جتنے بھی لوگوں کو آپ یاد کرتے ہیں یا پھر سڈلی ان کی یاد آ جاتی ہے وہ زیادہ تر زیادہ تر نہ وہ ادھورہ بن وہ تھوڑا سا پس یہ نہیں کرنا چاہئے تھا اس رنجش کے ساتھ آپ کو یاد آتے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے آتے ہیں because the attachment is still alive so solution بڑا simple ہے یہ سوچنا ہے کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں اس کا what can be done کیا ہم اس کو یاد کر کے دکھی ہو رہے ہیں so that's the first red flag یہ جو self relationship ہے نا اس کو صدھار نہیں کہا نا یہ سب سے بڑا ایک ایک ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا یہ پتا چل رہا ہے کہ جیسے یاد آتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت مایوس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا یہ سوچو کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے can you change that no then stop reacting to that ٹھیک ہے یاد آگئی تھوڑا سا سید ہو لیا now let's bring our focus back to present what is more important what is need of the hour یہ ہم پوچھتے نہیں نا خود کو اپنے کام کو اتنا زیادہ محتوان ہی دیتے ہیں اسی کی وجہ سے ہمیشہ اٹھ کے رہتے ہیں تو یہ سوچو کیا ٹھیک ہے یاد آگئی جیسے کی مجھے بھی آئی اور پھر پھر سے میں نے چینل چینج کر دیا اور نیا گانا آگیا اور پھر سے چہرے پہ موسکا ہے نا سو یہ سوچ کرنا ہمیں آنا چاہیے ایک بار کیا نہیں ہوا دوسری بار کیا تو بہت بھاری ماترہ مہیں آتا گئی ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس بہاو میں ڈان دو اوکے اور اس کے بعد پھر سے چینل چینج کرو and move with the flow یہ زندگی نا ریڈیو جیسی ہے چینج کرو otherwise you'll be stuck with the same not so favorite song اور وہ آپ کے ذہن میں بندھا رہے گا بھلے وہ نا پسندیدہ ہو so bottom line بڑی سمپل ہے change the channel switch the channel and move with the flow very simple آپ نے ایک بات notice کی ہم اپنے آپ کو بہت بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں جبکہ ہرٹ ہم دوسروں کی وجہ سے ہوئے ہیں پر پھر اسی ہرٹ کو زندہ رکھتے ہیں اور اسی کو continue کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں it's like we are hurting ourselves for getting hurt یہ بھائی کیا logic ہے سوچنا اس کے بارے میں کہ ہم ہرٹ کرتے ہیں ہرٹ ہونے کی وجہ سے کیسے تو اپنے آپ کو ذرا اس ہندھیرے سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے انہ کیا ہوگا ٹھوکراتے رہو گے اور ٹھوکر خاتے رہو گے ایک تو already ہو گیا ہے اور پھر پھر سے so bring back that light in your life اسی بات کو کہنے کے لیے آدم گونڈوی جی نے بہت سندر بات لکھی تھی تو بھائی آپ کو سناتا ہوں کہ خود کو زخمی کر رہے ہیں غیر کے دھوکے میں لوگ خود کو زخمی کر رہے ہیں غیروں کے دھوکے میں لوگ اس شہر کو روشنی کے باگپن تک لے چلو باگپن مطلب شوہ سجاوٹ تو اس شہر کو روشنی کے باگپن تک لے چلو خود کو زخمی کر رہے ہیں غیر کے دھوکے میں لوگ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا روشنی کا باگپن ابھی میں ہوں لفظوں کے موطی کی یہ باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں کچھ پرانی یادوں کو تازہ تو کرتے ہیں but that also reminds you کہ اگر اس سے اب تھوڑا سا بھی آپ کا من بچھلی تھوڑا ہے نا that means اس کے اوپر ابھی کام کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا کے اب آگے بٹنا ہے heel کرنا ہے اور آگے بٹنا ہے so this is the sign this is the sign کہ اب اندھیرے میں بہت ہوا روشنی تک جانا ہے روشنی کے باگپن تک جانا ہے اور اپنے آپ کو ایک نئی دشا دکھانی ہے بہت تھوکرے کھالی اور اپنے آپ کو بہت تھوکر آ دی ہے اب سنبھلنے کی باری ہے اور ٹھیک سے آگے بٹنے کی باری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار موڈ ایسی بگڑ جاتا ہے مطلب زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے ایسے کوئی بھاری اپسن ڈاؤنس نہیں ہے پر پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ آج اتنی مایوسی کیوں کبھی کبھار ایسا دن آتا ہے جب مایوسی ہے پر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کارنے بھائی تو اس کے پیچھے میری تھیوری یہ ہے کہ ہم نے کچھ پرانے جو غم ہیں جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ریزول نہیں کیا ہے تو وہ انرجی تو رہ گئی نا اس ٹائم پہ بھلے ہی وہ آپ نے بلا دیا پر اس کو صلاح نہیں دیا ہے ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے تو ایسے نازک معاملوں میں آج جب واپس آ جاتا ہے نا تو آپ کو زیادہ پریشان کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کہ میرا بھائی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے نیتنگ اس ٹرگرڈ می بھر بھی میرا موڑ اتنا لو کیوں ہے کیونکہ پرانے زخم ابھی بھی وہیں پہ ہیں وہ ہرے ہیں اسی لئے ہمارے نین بھرے ہیں سو try to find out those reasons whenever you feel little low کہ آج ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ڈائری میں لکھنا شروع کرو کہ آج پتہ نہیں چل رہا ہے پر کچھ موڑ خراب ہے تھوڑا سا لکھو انٹروسپیکشن کرو کچھ نہ کچھ باہر آئے گا and then جیسے ہی پتہ چل جائے اچھا یہ reason ہے start working on that آپ ہی اپنے ڈاکٹر ہو میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے آئے ہوں ڈائیگنوزز میں کر دوں گا پر داکٹری تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی اس کو ٹھیک تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا ہے نا سو یہ ایک طریقہ ہے جو میں بھی اپناتا ہوں جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کیار موڑ ایتنا لو تو یا تو میں اپنی انرڈیز کو چینلائز کرتا ہوں یا پھر اس کو سیدھا باہر نکال دیتا ہوں and then i start working on that بھئی سمتہ تو اسی بات کو کہنے کے لئے جعوید نصیر جی نے بہت سندر بات لکھی تھی تو ذرا گوھر فرمائیے کہ بہت اداس تھا اس دن مگر ہوا کیا تھا بہت بہت اداس تھا اس دن مگر ہوا کیا تھا ہر ایک بات بھلی تھی تو پھر برا کیا تھا ہر ایک بات بھلی تھی تو پھر برا کیا تھا بہت اداس تھا اس دن مگر ہوا کیا تھا کبھی کبار ہمیں ریزن نہ بھی ملے ہر بار ایسا possible نہیں ہے کہ میں نے بول دیا اور مل گئے ریزن possible ہے تو کوئی بات نہیں جیسے ہی لگے کہ mood ابھی low ہے without some weird reason یا پھر without any reason start channelizing that energy start distracting yourself for that moment کیونکہ ابھی ریزن نہیں پتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس ماحول سے باہر نکالو میں تو ایسا کرتا ہوں کہ room میں چلنے لگتا ہوں یا پھر باہر چلا جاتا ہوں i basically change the atmosphere جیسے اس room سے باہر نکلوں گا تو میری wife بھی change ہوگی میرا دھیان الگ الگ جگہوں پہ جائے گا and then i'll be little calmer یہی کرنا ہے ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ بس آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور بس پڑے رہتے ہیں and that's when it gets worse پورا سا پورا ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا and then وہی spiral میں چلتے رہتے ہیں so either talk to somebody go out just listen to something basically distract yourself for that moment پھر جب پتا چل جائے گا تو کام کریں گے نہیں پتا چلے گا تو آگے بڑھیں گے فائدہ تو اب نہیں ہے نا ہے کی نہیں جیسے کہ میں نے تھوڑی تیر پہلے یہ کہا تھا کہ آپ ہی اپنے ڈاکٹر ہیں کچھ آپ کو بتا سکتے ہیں it's like گھوڑے کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تعلاب ہے اور پانی اس کو پینا ہے یا نہیں وہ تو اس کو خود ہی کو decide کرنا پڑ گا نا تو آپ ہی اپنی زندگی کے سارتھی ہو اور آپ ہی کو یہ جیون رتھ آگے بڑھانا ہے اس میں اگر وہ جو پہیہ ہے وہ بگڑ گیا تو اس کو ٹھیک بھی آپ ہی کو کرنا ہے اور اگر کچھ imbalance ہو گیا ہے تو بھی آپ ہی کو سنبھل کے آگے بڑھنا ہے basically you are the driver of your life اسی بات کو کہنے کے لیے راہا تندوری صاحب نے بہت سندر بات کہی تھی وہ آپ کو سناتا ہوں کہ نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا well ہم تھوڑا سا چلو یہ بتاؤں اس سے پہلے ایک اور بات سناتا ہوں ہم نہ بہت dependent ہو جاتے ہیں یا پھر ہم کسی پہ بوجھ بہت ڈال دیتے ہیں جیسے کی ہماری زندگی میں کوئی partner ہے یا پھر کوئی دوست ہے تو ہم نہ ان کو punching bag بنا دیتے ہیں ایک بار اس نے ہماری بات سن لی نا اس کے بعد ہم اس کی عادت لگا دیتے ہیں اور شاید ہر بار بھی ملے گا پر آپ کو ایسا لگتا ہے کی آپ اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی آدھارت ہو رہے ہو اور کہیں نہ کہیں اس رشتے کو بھی بگاڑ رہے ہو اس کو بھی ٹاکسک کر رہے ہو دیکھو کسی کو اگر آپ کہتے ہو تو آپ کو سہارا دیں گے پھر ان کے کندے پہ چڑھ کے ماتھے پہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر آپ کو سہارا دیتے ہیں take that support but then start walking on your own otherwise وہ بھی کہیں نہ کہیں بوجھ میں آ جائیں گے so take that help but don't be dependent very simple so اس لئے رہت صاحب کی بات ہم کو سناتا ہوں کہ نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا آپ ہی اپنے سارتھی ہو یہ بات ہمیشہ یاد اکھنا بھائی سپ ایک پرسنل بات سناؤں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ہم نہ کھلے دل کے مطلب ہمارا دل نہ لگ جاتا ہے اگر لگ جاتا ہے اور اگر نہیں لگتا ہے تو بھائی جیشی کرشن میرے کو نہیں کرنا ہے اگر وائبو میٹر میرا اس انسان کے ساتھ سیٹ ہو گیا تو مزہ ورنہ دور رہنے کی سزا اور وہ سزا نہیں لینی ہے اس لیے بس چپی سے نکل جاؤ میں ویسا انسان ہوں تو دل جڑنا بھی اتنا جلدی ہوتا ہے اور کبھی کبھار غلط طرح سے پہنچ گئے تو توٹنا بھی ہو جاتا ہے تو جب کبھی صحیح انسان سے صحیح طرح سے دل جڑے پر وقت غلط ہو یا پھر انچاہی دوریاں آ جائے تو نقصان تو ہوتا ہے نا میں سچ پاتھ پتا رہا ہوں تھوڑا سا تو تھوڑا سا درد تو ہوتا ہے نا تو ابھی healing ہو گئی پر میں نے جیسے کہ کہا کہ جو صحیح ہے جو سچ ہے اس کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے so I am also expressing that little bit of grief کہ ہاں درد ہوتا ہے یا تو موسین نقوی جی نے کچھ لکھا تھا وہ آپ کو سناتا ہوں جس میں صرف میرا نہیں بہتوں کا نقصان ہے جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر راستہ سنسان ہوا جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر راستہ سنسان ہوا اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا جب اس نے شہر کو چھوڑا ہر راستہ سنسان ہوا پتا نہیں چلتا ہے نا جب انسان دور ہوتا ہے تب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہاں یا یہ راستے اتنے سنے رہے اس لیے بھی تھے کیونکہ ساتھ میں کوئی تھا پر اب جب وہ نہیں ہے تو راستہ بھی سنسان ہے اور دل بھی اور یہ صرف راستہ نہیں پورا شہر سنسان ہو گیا ہے تو اس نے جب شہر چھوڑا تو یہ صرف باہر ہی نہیں اندرونی بھی تھا نقصان تو ہوا اور وہ ہمارا نہیں پورے شہر کا ہوا ٹاکسک ریلیشنشپس کی بات کرتے ہیں کچھ رشتوں میں جب دراریں آتی ہے یا پھر مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے یا پھر جھگڑا ہوتا ہے بیزیکلی تو ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے پھر اس کو لیٹ گو کرتا ہے اور سامنے والے کو منانے جاتا ہے غلطی کسی کی بھی ہو وہ منانے جاتا ہے زیادہ در تو ایسا ہوتا ہے اب جب یہ باری باری ہو نا تو سامنے والے کو بھی وہ عادت لگ جاتی ہے کہ مجھے منانے تو آنے ہی والے ہیں تو رو اٹھ لو اور پھر نا وہ ان کا بیہیوئر بن جاتا ہے ایکچولی وہی ان کا بیہیوئر ہوتا ہے پھر وہ باہر آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک گھڑا ہوتا ہے نا اس کے ایک لیمٹ ہوتی ہے امرت کی پانی کی جو بھی چیزیں اس میں ڈالی ہو اس کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اب اس کو خالی کرتے جاؤگے کرتے جاؤگے تو کیا ہوگا گھڑا بھی خالی ہوگا نا تو ایسے ہی یہ من کا گھڑا ہے وہ کتنے ایفٹس ڈالے گا پھر وہ تھک جائے گا کہ یار پھر سے وہی چیز کتنا بھی کتنا بھی مدہ ٹیریشا ٹائپ انسان کیوں نہ ہو ایک ٹائم کے بعد ایک لیمٹ آتی ہی ہے تو ویسی یہ بات آپ کو سناتا ہوں جس کو لکھا ہے ازار اکبال جی نے کہ گھٹنسی ہونے لگی ہے اس کے پاس جاتے ہوئے گھٹنسی ہونے لگی ہے اس کے پاس جاتے ہوئے میں خود سے روٹ گیا ہوں اسے مناتے ہوئے میں نہ خود سے روٹ گیا ہوں اب اسے مناتے ہوئے گھٹنسی ہونے لگی ہے اس کے پاس جاتے ہوئے کہ من اندر سے اب چلا رہا ہے کہ بھائی اب تو تم چھپ ہو جاؤ کیونکہ وہ اندر سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ تم کو کچھ ہے نہیں کیا سیلف ریسپیکٹ جیسا ہمارے اندر ایک سچا انسان ہوتا ہے یہ جو چماٹ مارنے کے لئے ریڈی ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہے تم کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا پھر ہم سنتے نہیں ہیں ارے نہیں نہیں ایک اور effort ڈالتے ہیں ارے نہیں نہیں اس باہر ہو جائے گا ارے ایک یا دو بار try کر لو اس کے بعد باری باری جب وہی چیز ہوتی ہے that's the red flag that's the sign that you should stop ہمیشہ چلو بہت simple کر دیتا ہوں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا کہ جیسے ہی بات آپ کے سیلف ریسپیکٹ پہ آ جائے جیسے ہی آپ کو لگے کہ یار I am very much uncomfortable doing the same shit stop right there کتنا بھی حسین کتنا بھی خوبصورت کتنا بھی غزب کا انسان کیوں نہ ہو اگر بات آپ کے استطوع پہ آتی ہے آپ کے سیلف ریسپیکٹ پہ آتی ہے آپ رشتے میں ہو پر نہیں ہو ویسا ہو جاتا ہے نا یا پھر you are the only one ویسا آ جاتا ہے that's when you should stop simple difficult I know پر یہ سمجھنا بڑا simple ہے this is the sign اور وہ آپ کو اندر سے پتہ ہے آپ بس کسی اور سے سننا چاہتے ہیں سنا رہا ہوں آپ کو سمجھنا نا سمجھنا آپ کے اوپر ہے کوٹنسی ہونے لگی ہے خود سے مت روٹنا کبھی بھی کچھ بھی کر لو جیسے ہی لگے کہ آپ روٹ رہے ہو خود سے that's the sign that you should stop تھا پتہ ہے زندگی کے انہوں پہو نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی پاور کا کسی بھی طرح کی پاور wealth ہے یا پھر ان کا رتبہ بہت بڑا ہے whatever پر اس پاور کا اگر ایک ابھیمان آ جاتا ہے نا تو ایک تو ان سے دور رہنا چاہیے پر اگر ایسا ہے کہ بھئی دور نہیں رہ سکتے تو کوئی بات نہیں ان کو ایک بار سمجھا تو سکتے ہو ایک بار سمجھا سکتے ہو کہ بھائی تم یہ جو بڑی بڑی ہاں کرے ہو بھائی تم کچھ ہو نہیں ٹھیک ہے اور میں ایکزامپل دوں گا آسمان کا آسمان بڑا افاٹ آکاش ایسا ہم کہتے ہیں مطلب کوئی سیما ہی نہیں ہے اس کی تو اس کو کبھی کبار تو ابھیمان آتا ہوگا کہ ارے بھائی بھائی تو بھائی بیجابادہ دائی مطلب اپنی یہ سب کچھ اپنی یہ اونچائی پہ ہے پھر اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ دیکھتا کہاں سے اچھ لیک ہم یہاں پہ دوبائی میں ایک جوگ کرتے ہیں کہ میں نے برج خلیفہ پہ اپنا گھر اس لیے نہیں لیا کیونکہ گھر تو لے لوں گا پر برج خلیفہ کا ویو ہی نہیں مطلب کیا تو بلکل ویسے ہی وسیم بریلوی صاحب نے ایک بلکل صحیح بات لکھی ہے آسمان کے آس پاس ایسے لوگوں کے آس پاس تو ذرا گوھر فرمائیے کہ آسمان اتنی بلندیوں پہ جو اتراتا ہے آسمان اپنی ان بلندیوں پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی تو نظر آتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی تو نظر آتا ہے آسمان جو اپنی بلندیوں پہ اتنا اتراتا ہے مطلب یہ لوگ نہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بھی وہ بنے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ صحیح بنے ہیں جو گراؤنڈڈ لوگ ہیں وہ ہی ان کو سپورٹ کرتے کرتے آگے بڑھائے رہے ان کو اور وہ دیکھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کے ایسا ہے کہ بھائی اپن نے بہت کر لیا ہے پر بہت سارے ایسے لوگوں کا سپورٹ ہے جو شاید انہوں نے نوٹس بھی نہیں کیا تھا اپنے اس وقت کے لوگوں کو کبھی مت بھولنا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے لگ بھائی چانس میں یہ ڈائلوگ آتا ہے جب شاروخ خان اور فرحان اختر کے بیچ میں یہ واقعہ ہوتا ہے کسی ایک پارٹی میں فرحان اختر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یار دوست جو کالج کے ٹائم کے تھے وہ سارے دوست اور تب ہی اسی پارٹی میں شاروخ خان آتا ہے شاروخ خان is like yes I know you تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کیا ہے پھر وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ دوست ایک آت دو گھنٹے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نکلے کیا تجھے لیٹ ہوگا کیا تو شاروخ خان کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کبھی مت بھولنا کہ جو تمہارے ساتھ تب تھے جب تم کچھ نہیں تھے کیونکہ یہ جو گلائمار ورلڈ ہے نا وہ تمہیں بھلا دیتا ہے چکا چوند غزب ہے پر ان لوگوں کو کبھی مت بھولنا کہ جو تمہارے ہمیشہ ساتھ تھے چلیے جانے کا ٹائم پر جانے سے پہلے ایک رومنٹک سی بات جس میں بات ہے ایک افسوس کی پر ایتا سیم ٹائم اس انسان کو کچھ کہہ دینے کی پیار سے کہہ دینے کی کیار میں کیا کروں مطلب میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں پر سب بدلی جاتا ہے یار کوئی افسوس نہیں ہے ویسا بھلا دکھی والا افسوس نہیں ہے it's just one of the gestures جو آپ کیوٹ وی میں کہنا چاہتے ہو جس کو لکھا ہے راہت اندوری صاحب نے تو ذرا گوھر فرمائیے اور یہ کسی کو سنا دیجئے کہ میں آخر کونسا موسم تمہارے نام کر دیتا میری جان میں آخر کونسا موسم تمہارے نام کر دیتا کہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی تھی یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی تھی میں کونسا موسم تمہارے نام کر دیتا مطلب ہمارا رشتہ غضب کا ہے اور میں تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں پر پتہ نہیں تمہارے لیول کا کچھ مل ہی نہیں رہا ہے میں اگر سردی والا موسم تمہارے سامنے رکھوں تو تین مہینے بعد وہ بدل جاتا ہے کبھی بار بارش میں وہ بھی مطلب کیا کروں میں it's like آپ اس انسان کی value اس طرح سے دکھانا چاہتے ہو کہ جو شاید وہ بھی نہیں دیکھ پاتے اور پھر ان کے چہرے پر مسکا ایسی چیزوں میں compare کر کے اگر آپ اس انسان کا مول بڑھاتے ہو تو رشتے کا بھی تو مول بڑھ جاتا ہے ایسے gestures کبھی گوار دکھا دینے چاہیے رشتہ کم بورنگ ہو جائے گا بورنگ بنے گا because that's how relationships work but چھوٹی چھوٹی چیزیں add کرتے رہو تو ذائقہ زندہ رہتا ہے taste برقرار رہتا ہے try it چلے میری جان آج کا ایک podcast بس یہی تک i hope کہ آپ کو بسند آیا ہوگا hashtag relatable لگا ہوگا i hope کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ پائے جو شاید آپ کے سامنے تھی پر نظر نہیں آ رہی تھی لفظوں کے موڈی کا یہی تو موٹے بھائے ہے نا تو چلے اسی بات کے ساتھ میں چلتا آپ نہیں گلی i will see you very soon in my next podcast تب تک آپ اپنا خیال کی پسکرانا بھائی موسیقی 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 موسیقی